نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علما اللہم فکحنا فی الدین آمین الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم سورہ بقرہ کی بیس آیات پڑھ چکے ہیں آج انشاءاللہ ہم اکیسویں آیت سے اپنے سبق آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کر سکے اور جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا کی ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے لوگو اعبدو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اللہزی وہ جو یعنی وہ رب جو خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہمارا دنیا میں آنے کا راستہ بنایا ہمیں سانسیں دیں ہمیں نعمتیں دیں ہمیں ہماری ضرورت یہ ہر چیز بغیر مانگے ملی تو اس رب نے جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو واللہزینا اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی پیدا کیا من قبلکم جو تم سے پہلے تھے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کی لوگوں کو بھی پیدا کیا لعلکم شاید کہ تم تب تکون تم بچو کس سے بچو ناغیٹیوٹی سے چہنم سے آگ سے بچو اللہزی وہ جس نے جعلا بنایا ہے لکم تمہارے لئے الاردہ اس زمین کو فراشا فرش بنا دیا ہے والسماء اور آسمان کو بنا ان چھت بنا دیا وانزلا اور اس نے نازل کیا من السمائی آسمان سے ما ان پانی فا اخرجا اور پھر اس نے نکالی بھی اس کے ساتھ من السمارات پھلوں کو نکالا اور وہ پھل کس کے لئے رزق اللہ کم تمہارے لئے رزق تمہارے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز انسان کے لئے پیدا کی اور انسان سے صرف ایک ڈیمانڈ کی کہ اللہ کی عبادت کریں فلا پس نہیں تجعلو تم نہ بناو للہ اللہ کے ساتھ اندادوں کوئی بھی شریک وانتم تعلمون اور یہ بات تم جانتے ہو یہ بات تمہیں خود بھی پتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے وان اور اگر کنتم ہوتم فی ریبن کسی شک میں ممہ اس کے بارے میں اس میں سے جو نزل نازل کیا ہم نے یعنی قرآن پاک اگر تم اس کے بارے میں کوئی شک ہے کہ نازل کیا علا عبدینا اپنے بندوں بندے پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فاعتو تو پھر لے آؤ بی صورت ایک صورت کوئی صورت میں مثلی ہی اس جیسی ودعو اور بنا لو شہداءکم اپنے گواہوں کو من دون اللہ بلالو اپنے گواہوں کو اللہ کو چھوڑ کر انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو انہیں اگر قرآن پاک کے بارے میں تمہیں شک ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم ایسی صورت بنا لو ٹھیک ہے اور اپنے گواہوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو لم تفعلو تم ایسا نہیں کر سکتے ولن تفعلو اور تم ایسا کر ہی نہیں سکوگے اگر تم ایسا نہ کر پاؤ اور تم ایسا کر بھی نہ سکوگے فتق النار تو پھر بچ جاؤ اس آگ سے اللہ تی وہ جو وقودہا جس کا اندھن ہے الناسو لوگ والحجارہ اور پتھر عیدت جو تیار کی گئی ہے لیل کافرین کافروں کے لئے و بشیر اللہزین و بشیر اللہزین اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے و عاملو صالحات اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے انہ کہ بے شک لہم ان کے لئے ہے جنات ان باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتیہ الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں کل ماں جب کبھی روزقو وہ اس میں سے کھائیں گے رزق منہا اس میں سے من سمرتین کوئی بھی پھل رزقن بطور رزق کھائیں گے قالو تو کہیں گے حاضل لذی یہ تو وہی ہے روزقنا کہ جو دیئے گئے بطور رزق من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا میں بھی ہم اس طرح کے پھل کھاتے تھے وعتو اور وہ دیئے گئے بھی اس سے متشابہا ملتے جلتے ولہم اور ان کے لئے فیہا اس میں ہوں گے ازواج جوڑے متحرات پاکیزہ جوڑے عورتوں کے لئے شوہر شوہروں کے لئے بیویاں یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو کیلہ نہیں چھوڑے گا سب کی شادیاں ہو جائیں گی تو ان کے لئے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے وہاں اور وہاں پہ وہ پیہا اسم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر چھوڑی سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ آغاز کروں گی اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے کھول دیں ہم جو کچھ بھی پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا کی ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا نہیں یستحیی نہیں شرماتا اہید ریوہ کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما خوابو ہو بعوذتا مچھر کی مادہ مچھر کی فما یا جو ہو فا اقاہا اس سے بھی اوپر کی یعنی اس سے بھی کم تر فا امال لزینہ تو رہے وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے ہیں فیعلمون تو پس وہ علم رکھتے ہیں انہو کہ بے شک یہ جو بات ہے الحق یہ حق ہے سچ ہے مر ربہم ان کے رب کی جانب سے و امال لزینہ اور رہے وہ لوگ جو کافر جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا فیقولون تو وہ یہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بحیزہ مصال اس مثال کے ساتھ یو دلو وہ گمراہ کر دیتا ہے بہی اس کے ساتھ کثیرا کثیر تعداد کو و یا حدی اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے بہی اسی قرآن کے ساتھ یا انہی امثال کے ساتھ مثالوں کے ساتھ کثیرا بہت سونکو وما اور نہیں یو دلو وہ گمراہ کرتا بھی ساتھ اس کے اللہ فاسقین سوائے فاسقوں کے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی مثالیں دیں چونٹی کی مثال دیں مچھر کی مثال دیں اور مشتقین جو تھے وہ اس بات پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اتنے بڑے تم کہتے ہو کہ اللہ کی ذات ہے اس نے زمینہ اسمانوں کو بنایا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے رہا اللہ تعالیٰ نعوذ بلا اس بات پر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر کی بھی مثال دے یا اس سے بھی کم ترچیز کی حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والے اس قرآن کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے حق ہے ظاہر ہے اللہ خالی کے مچھر کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور خالی کے وہ اپنی مخلوق کا ذکر کر سکتا ہے اور اسی طرح اس سے گمراہ نہیں ہوتے بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں لیکن گمراہ سوائے فاسقوں کیوں کوئی نہیں ہوتا فاسق قاربی میں فاسق وہ نافرمان لوگ جو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ زینہ فاسق وہ لوگ اب ان کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مثال بتا رہے ہیں کہ فاسق کون ہوتا ہے اللہ زینہ وہ لوگ جو ینقوزونہ جو توڑ دیتے ہیں آحد اللہ اللہ کے وعدوں کو ممبعدی اس کے بعد کے میسا کی ہی اس کو پکا کرنے کے بعد مضبوط کر لینے کے بعد بھی پھر کیا کرتے ہیں وہ لخص کے ساتھ کیے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں وَيَقْتَعُونَ اور وہ توڑ ڈالتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بھی اس کو کہ اَنْ اَنْيُوزْ فَلَق کہ اس کو جوڑ دیجئے ٹھیک ہے وَيُبْسِدُونَ اور وہ فساد مچاتے ہیں فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مِنَ اُلَئِكَ یہی تو وہ لوگ ہیں هُمُ الْخَسِرُونَ جو خسارہ پانے والے ہیں اب یہاں پہ فاسقین کی کچھ خاص صفات بیان کی جاری ہیں کہ ایک فاسق یہ ہوتا ہے جو اللہ سے کیا وعدوں کو توڑ دیتا ہے یعنی انسانوں سے وعدہ کیا جو توڑنا ہے وہ کتنی بدخلاقی کی بات ہے کہاں اللہ سے کیا وعدہ ہم توڑ دیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان سے رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جس ماحول میں جس خاندان میں جس کانسٹ میں پیدا کیا ہمارے جو رشتے ہیں مامو چچا تایا پھپو خالہ یا جو بھی رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں حقیقت میں یہ چار طرح کے رشتے ہیں سسرالی ننیالی ددھیالی اور رضائی یعنی کہ جو دودھ پلانے کی وجہ سے رشتے قائم ہو جاتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ ننیال کے رشتے جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں ددھیال کی طرف سے جو ہوتے ہیں وہ باپ کی طرف سے وہ رشتے اور سسرال جو ہمارا اپنا سسرال ہوتا ہے وہ والی رشتے تو یہ چار طرح کے رشتوں کے ہم نے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا رشتہ داری کو پیدا کیا تو وہ اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن یہ لوگ مجھے جوڑنے کے بجائے مجھے توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھے توڑے گا اس کو میں توڑ دوں گا ٹھیک ہے تو رشتہ داری توڑنا بہت خطرناک کام ہے جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے اکیلا رہ جاتا ہے تنہا رہ جاتا ہے اور چونکہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر ناراضگیاں کر لیتے ہیں اور سال ہر سال آپس میں میل ملاپ نہیں رکھتے تو اللہ کے مجرم بنتے ہیں دو لوگ جو آپس میں ناراض ہوں اللہ تعالیٰ دونوں کا نیکی کا عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ آپس میں صلاح کر لیں ٹھیک ہے اور یہی رشتہ داری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ میدان حشر میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مجھے پیدا کیا تھا ان لوگوں نے مجھے توڑا ان لوگوں نے مجھے رسوہ کیا مجھے زلیل کیا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس رشتہ داری کو از ان کہے گا کہ کیا تو اس بات پر خوش ہے کہ جس نے تجھے رسوہ کیا آج میں اس کو رسوہ کر دوں گا تو پھر خود سوچیں کہ جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں ان کا آخرت میں کیا انجام ہونے تیسری چیز پول سرات پر جب لوگ اس کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو جو کتہ رحمی کرنے والے لوگ ہوں گے جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں ان کو پول سرات کے اوپر ہی جہنم سے آئے وے کنڈے ہوں گے لوہے کے جو ان کو اپنے اندر پر ہو کے نیچے جہنم کی طے میں چھوڑ آئیں گے تو کتہ رحمی کرنے والا پول سرات ہی بھی کراس نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے اور اس میں ہم لوگ اتنے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ کئی کئی سال نہیں بولنا یہاں تک کہ ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے جنازے پر بھی یہ لوگ نہ آئیں اور پھر اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کی وسیعت کے طور پر لوگوں کو آگے بھی نہیں آنے دیتے کہ امہ کی وسیعت تھی اببہ کی وسیعت تھی کہ نہیں آنا تو ہم آپ کو چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیں گے تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہم اتنے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں تو رشتہ داری توڑنا بہرحال بہت بڑا گناہ ہے اور اسی کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم ہے اس کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کہا ہوتا ہے زمین میں فساد مجھتا ہے ویوف سیدھو نا پل ارد اس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں فساد مجھا دیتے ہیں زمین پر کیوں اگر آپ ایک رشتہ توڑتے ہیں کسی کے ساتھ تو جو اس کے گھر جاتا آپ کہتے ہیں یہ بھی پھر میرے گھر نہ آئے اگر اس کے گھر گیا تو میرے گھر نہ آئے تو آپ ایک کے ساتھ ایک رشتہ نہیں دو تین چار پانچ فیملی ایک ساتھ رشتے توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر فساد مجھتا ہے یہی لوگ حقیقت میں کیا ہیں خسارہ پانے والے ہیں خسارہ ایک بزنس مین بندہ بہت اچھی طریقے سے جان سکتا ہے کہ جب ہمارا اصل مال ڈوب جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں مجھے خسارہ ہو گیا کاروبار یا بزنس میں نفع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے لیکن دونوں قابلے قبول ہوتے ہیں خسارہ قابلے قبول نہیں ہوتا کہ انسان بلکل لٹ پڑ جاتا ہے اس کا اصل مال ہی تباہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کو کیا کہا کہ ان کو خسارہ ہو جائے گا آخرت کے دن ٹھیک جی میرے خال میں یہاں تک کافی ہے کر انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ